27 مارچ 2022 عمران خان نے جب جلسے میں وہ خط لہرہ کے کہا کہ امریکہ سے دھمکی آئی ہے اس کے بعد پاکستانی سیاست میں ایک بھنچال والی کیفیت ہے وہی عمران خان جو ایس پرائم نیسٹر بہت انپاپلر تھے اس امریکہ مخالف اور اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانی ہے کے سبب ان کو بہت روج حاصل ہوا کیونکہ ان کا نعرہ جلسوں کے اندر یہ تھا کہ میر جعفر اور میر صادق انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے میری حکومت گرہ دی امریکہ سے جو سائفر آیا جو مراسلہ بھیجا گیا وہ پاکستانی سفیر نے بھیجا جس کو پاکستان اپوائنٹ کرتا ہے دفتر خارجہ وہ اس کا مراسلہ آتا ہے دفتر خارجہ میں اس کو ڈی سائفر کیا جاتا ہے اور وہ کوپی پرائم نیسٹر کو آرمی چیف کو یا جو بھی اس کی سرکولیٹن ایک دو طریقے سے بھیجی جاتی ہیں ایک رسٹکٹڈ لسٹ ہوتی ہے اور ایک جنرل لسٹ ہوتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کیسے ڈی سائفر ہوتا ہے اور کس کس کو کوپی جاتی ہے میں اس کے اوپر بھی چاہوں گا آج کے پروگرام میں روشنی ڈالی جائے لیکن ڈونر لو نے کیا بولا ہوگا میں اس کے اوپر ایزیوم کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے وہ خود سے وہ جو سائفرڈ کوپی ہے نہ خود دیکھی ہے نہ میں نے اس کو ڈی سائفر کر کے دیکھا ہے امریکہ سے ہیلری کلنٹن پاکستان آئی تھی جنرل پرویز مشرف کے دور میں اور وہ ہمیں لائن کے دونوں طرف کھیلنے کا الزام امریکہ بار بار لگاتا تھا تو کابل میں پاکستان آنے سے ایک روز پہلے انہوں نے وہاں پر میڈیا کے اوپر بڑا سخت بیان دیا کہ اگر پاکستان یہ لائن کے دونوں طرف کھیلنے سے باز نہیں آئے گا تو پاکستان will have to face the consequences اس کے اگلے روز وہ اسلامباد آئیں اور اسلامباد میں ان کا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن تھا چاند ایک جنرلیس تھے جس میں میں بھی شامل تھا پرابیبلی امریکن سفارت خانے میں یا کسی جگہ پہ ہوا تھا شاید سفارت خانے میں ہوا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ what are going to be those consequences تو پھر اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا کچھ چیزیں ہیں جو ایک کاؤ بوائی سٹائل ڈپلومیسی ہے نا جو امریکی کرتے ہیں ہم جیسے ملکوں کے ساتھ جو ان کی امداد کے اوپر ان کے اسلے کے اوپر پلتے ہیں تو ان کو وہ ایسے الفاظ کا چناؤ بڑا کھلے عام کرتے ہیں کہ you have to face the consequences آپ کو دیکھنا پڑے گا تو اب یہ صورتحال ہے کہ ڈونل لو نے میں زیوم کرتا ہوں کہ یہ الفاظ کہیں ہوں گے اسد مجید والی میٹنگ میں کہ یہ یوکرین ریشیا وارد میں اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو آئی ایم ایف کا تو پروگرام آپ کا لگا ہے you have to face the consequences اور ایکچولی ہم نے اس کے بعد consequences فیس کیے بھی کیونکہ آئی ایم ایف نے جتنی ہماری ناکسل کیریں نکلوائیں اور یو ایس ٹریری اور یو ایس ٹیئر ڈپارٹمنٹ نے جو ماضی میں ہمارا ساتھ دے دیا کرتے تھے وہ دینے سے انکار کر دیا اور پھر ہمیں ریاض سے اور یو ای سے بڑی کھلے عام فراہ دلی سے سپورٹ ملا کرتی تھی انہوں نے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ لنک کر دی تو ہمارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں ہوا اس کے بعد consequences کا تو ہم نے سامنا کیا لیکن عمران کو دھمکی کی نویت کیا تھی سائفر کیسے آیا ڈی سائفر کرنے کا طریقہ کیا ہے کیا اس کی کاپی پرائم نسٹر سے چھپائی گئی کیا شاہ محمود واقف تھے یا لاعلم تھے آرمی چیف اور ڈی جی آئیس آئی کو کاپی جاتی ہے کیا وہ کاپی گئی اس کے بعد کیا رد عمل ہونا چاہیی تھا سات مارچ کی میٹنگ تھی آٹھ مارچ کوئی علامیہ یہاں آ چکا تھا آٹھ مارچ سے ستائیس مارچ کے درمیان میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا نہ کیابنٹ کا کوئی جلاس کیوں بلایا نہیں گیا سب چیزوں کے اوپر انڈر ڈی کارپیٹ ہی سارا کچھ کیوں چل رہا تھا خفیہ خفیہ میٹنگ کے اندر ہو رہا تھا کہ ہم نے اس کے اوپر کھیلنا ہے یہ لیکڈ آڈیو ہے جس میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بس اس کے اوپر کھیلنا ہے